دوستو انسان نے اگر جتنی ترقی ضرور کر لی ہے کہ جس کی بطولت وہ آسمان کی سیر کر رہا ہے اور آئے دن نئی نئی تریافتیں کر رہا ہے مگر پھر بھی انسان ابھی تک اس قابل نہیں ہوا کہ وہ ایسی ٹکنالوجی تیار کر سکے جس کے ذریعے وہ زمین کی سطح اور تیہ سے گزرتے ہوئے دوسری طرف ہول کر سکے ذرا سوچئے اگر فیوچر میں ایسی کوشش کی بھی گئی اور ایک ایسا سراخ گیا گیا تو وہ زمین کی کس طرف سے نکلے گا سال 1979 میں ایک دفعہ ایسا کرنے کی کوشش بھی کی گئی اس کا ریزلٹ کیا نکلا اور اگر ایسا پھر سے کیا گیا تو کیا ہوگا ویڈیو میں آگے آپ یہ سب کچھ جاننے والے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور انجوائی کیجئے گا دوستو یہ بات شاید آپ تنکنے والوں میں سے کچھے کے تماغ میں کبھی ضرور آئی ہوگی کہ کیوں نہ ہم زمین کی سرفس سے سراخ کرنا شروع کریں اور زمین کی دوسری طرف خلا میں نکل جائیں جس کا فاصلہ بارہ ہزار سات سو چیلیس کلو میٹر ہے جبکہ ہم انسان اس قابل ہو چکے ہیں کہ دوسرے پلانٹ چیسے مارس کی سرفس تک کا سفر تے کر چکے ہیں جس کا فاصلہ ساڑھے پانچ کروڑ کلو میٹر ہے اب ایسی کون سی وجوہات ہیں جو انسان کو ایسا کرنے سے روک رہی ہیں چلیئے بات کرتے ہیں کہ ہم انسانوں نے اب تک کتنے گہرے ہول بنائے ہیں اور زمین کی گہرائی میں کیا کرنا میں سارانجام دیئے ہیں سب سے پہلے ہم انسان چھ فیٹ تک کی گہرائی میں کبر کھوتے ہیں اس سے نیچے آج تک کی سب سے بڑی تریافت ہوئی ہے اور وہ ہیں ایجپٹ کے تین ہزار سال پرانے کنگ ہمون کی ممی اور خزانہ ملا جس کی گہرائی تیرہ فیٹ ہے بیس فیٹ نیچے کی بات ایچائے تو ہم میٹل ڈیٹیکٹر کے ذریعے میٹل ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ہول کر سکتے ہیں نائل کرکوڈائل چالیس فیٹ کی گہرائی تک اپنا ہول بناتا ہے یعنی چالیس فیٹ تک جانا ممکن ہے فرانس کے شہر پیرس میں پینسٹ فیٹ نیچے پیرس کیٹا کومس موجود ہے جو کئی سو سال پہلے ساٹھ لاکھ انسانوں کو دفن کیا گیا تھا اس جگہ کو ڈور آف ہیل یعنی جہنم کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے دنیا کا سب سے گہرائی سومنگ پول جس کی گہرائی ایک سو ستر فیٹ ہے جسے دبائی میں پنایا گیا تھا اور اس کا نام ڈیپ ڈائیو ہے اور اس سومنگ پول میں ڈیڈ کروڑ لیٹر پانی موجود ہے نوکلئر ویسٹ جو ہمارے لئے بہت خطرناک ہے اسے تین سو اٹھائیس فیٹ کی گہرائی میں دفن کیا جاتا ہے دنیا کا سب سے گہرائی میٹرو سٹیشن جس کی گہرائی تین سو بیتالیس فیٹ ہے یہ میٹرو سٹیشن یوکرین کے شہر کیوے میں پناہ ہوا ہے اور یہ اتنا ڈیپ ہے کہ اس تک پہنچنے کے لئے کئی الیویٹرز کا استعمال کیا جاتا ہے دوستو فیکٹری جس کی جڑے سب سے گہری ہوتی ہیں جو چار سو فیٹ کی گہرائی تک جا سکتی ہیں اس کے بعد دنیا کی سب سے گہری ریور کا پوٹم پائے چاہتا ہے اس ریور کی گہرائی سات سو پیس فیٹ ہے یہ ریور ایفریقہ میں ہے جسے کانگو ریور کہا چاہتا ہے جاپان میں دنیا کا سب سے گہرا ٹرین ٹرنل جس کو سکین ٹرنل کہا چاہتا ہے جس کی گہرائی سات سو نوے فیٹ ہے یہ ٹرنل جاپان کے دو آئیلنڈز کو آپس میں ملاتا ہے یہ گہرائی ابھی کافی نہیں ہے دو ہزار انیس میں ناروے میں دنیا کا سب سے گہرا ٹرنل بنایا گیا جس کی گہرائی نو سو بون فیٹ ہے ابھی انسان نے گہرائی تک پہنچنا بان نہیں کیا دوستو نوکلئر ویپنز جو خود قیامت سے کم نہیں ہیں مگر یہ کتنے طاقتور ہیں اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے بی ایڈ ٹو نوکلئر وار ہیڈ اگر کسی جگہ زمین کی سطح پر گرائے جائے تو اس کے اثرات ایک ہزار فیٹ نیچے زمین کی گہرائی تک ہوں گے اور اگر کوئی انسان ایک ہزار فیٹ کی گہرائی میں چھوپ کر بیٹھ چائے تو اس سے بچ نہیں سکتا ایٹین سکسٹی ٹو میں انگلینڈ میں بورڈن ٹین میں موجود ایک کونہ کھودا جس کا مقصد مریضوں کو پانی فراہم کرنا تھا دوستو حیرت طور پر یہ کونہ ہاتھوں سے کھود کر بنائے گیا جسے بنانے میں چار سال کا وقت لگا اور اس کونہ کی گہرائی بارہ سو چیاسی فیٹ ہے دوستو انسان نے زمین میں تین ہزار فیٹ گہرائی گڑا بھی کھودا ہے جو اتنا پڑا ہے کہ آسمان کو صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے دراصل یہ گڑا پنگ ایم کوپر مائن ہے جو اتنی کیری ہے کہ اس میں دنیا کی سب سے انچی بلڈنگ بھی آ سکتی ہے دنیا کی سب سے کیری پیکل لیک جس کی گرائی ترہ پنسو ستاسی ہے اور یہ لیک ریشیا میں موجود ہے انسان نے اپنی موج مسی زمین کی گہرائی میں بھی کر لی ہے جو باسٹھ سو اٹھتیس فیٹ کی ہے کنیڈا کی ایک سیٹی میں باسٹھ سو اٹھتیس فیٹ کی گہرائی میں وائلڈ ڈی پیسٹ میوزک کنسنٹ بھی ہو چکا ہے سات مارچ دو ہزار بائیس کو شیئر پوٹم بائیس نے یہ میوزیکل کنسنٹ کیا تھا دنیا کی سب سے گری غار جس کی گرائی سات ہزار دو فیٹ ہے اور یہ کیف جورجیا میں موجود ہے دوستو یہ کیف آخری حد نہیں ہے انسان اسے بھی نیچے جا چکا ہے دس ہزار کی گہرائی سے بھی آگے جانے پر یعنی تیرہ ہزار ایک سو بیس فوٹ کی گہرائی میں دنیا کی سب سے گری گولڈ مائن موجود ہے یہ گولڈ مائن بھی افریقہ میں موجود ہے جس کے اندر جانے کے لیے ایک گھنٹہ لگتا ہے اور یہاں کا ٹمپریچر سکٹی سیکس سنٹیگریٹ ہوتا ہے اگر اس کے پاتھ کی گہرائی کی پاتھ کی چاہے تو اس کے پاتھ اٹھتیس ہزار فیٹ کی گہرائی اتنی ہی ہے جتنا اچھا ماؤنٹ ایوریس ہے اور اٹھتیس ہزار فیٹ کی انچائی اتنی ہی ہے جتنا کمرشل جہاز کی انچائی ہوتی ہے یہ تھی زمین کے گہرائی کے مختلف اندازے اصل سوال ہے کہ انسان آخر کتنی حد تک گہرائی میں کیا ہے دوستو آپ یقین نہیں کریں گے کہ انسان نے کمرشل پلین کی اڑان کی انچائی سے بھی زیادہ گہرائی ہول بنا چکا ہے چالیس ہزار دوستو تیس فیٹ تک گہرائی ہول جسے کولا سوپر ٹی پور ہول کے نام سے جانا چاہتا ہے یہ ہول تئیس سنٹی میٹر تک چوڑا ہے جسے نائنٹین سنٹی نائن میں ریشیا نے کیا ان کا مقصد آرد کے سنٹر تک سراغ کرنا تھا نو سالوں کی دن رات کی محنت کے بعد ایک دن ایسا آیا جب وہ اس چاکا تک پہنچے جہاں کا ٹمپرچر ایکسوسی سلسل تک جا پہنچا جس کی وجہ سے ٹریلنگ مشین اتنی گرم ہو جاتی ہے کہ مزید کام کرنا مشکل ہو جاتا اس لئے ریشیا کا یہ مشین نہ کام رہا مگر کافی عرصے تک گہرے ہول کا ریکارڈ لیے رہا انسان کا بنائے ہول ریکارڈ قطر کی ایک آئل کمپنی نے دو ہزار آٹھ میں چالیس ہزار تین سو اٹھارہ فیٹ بنائیا جس کمپنی کا نام الچاہین ہے اور یہ ریکارڈ اب تک کوئی نہیں توڑ سکا اور دوستو ہماری زمین کا کورٹ ترین سٹھ سو اکتر کلومیٹر کی رہا ہے جبکہ انسان نے اب تک صرف بارہ کلومیٹر تک گیرہ سوراک کیا ہے اور آردھ کورٹ تک سوراک کرنا نہ ممکن ہے دوستو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور مزید ویڈیوز ٹیکنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں